عمران خان پر فردہ جرم آئیت اور بائیس ستمبر تک کا وقت ہے جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال سے قانونی رائے جانتے ہیں اگر کوئی آدمی معافی مام لیتا ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وضاحت کچھ اور ہوتا ہے معافی کچھ اور ہوتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھنے اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین عمران خان پر فردہ جرم آئیت اور بائیس ستمبر تک کا وقت ہے بائیس ستمبر کو فردہ جرم آئیت ہوگی ایسے میں آج ہم موجود ہیں جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے پاس ان سے قانونی رائے جانتے ہیں اور خاص طور پر یہ دو ہفتے کا وقت ملا ہے اس کو ہم محلت کہیں گے یا پھر وقت جو ہے اس میں کچھ نیا ہونے والا ہے یہ آج ہمیں نہیں سے جانے گی میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو ہفتے کا وقت ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محلت ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بعد سزا ملے گی آپ کیا سمجھتی ہیں تمام طرح قانونی پہلوں کو بند نظر رکھتے ہوئے بات یہ ہے کہ جتنا وقت گزر جائے گا نا اتنی باند باند کی بولی ہوگی تو اگر پہلے لمحے میں انسان جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لے اور بغیر کسی پیش رفت کے یا عذر کے یا وضاحت کے تو بات ختم ہو جاتی ہے وہاں دیکھیں ساری قوم جو ہے نا وہ بٹ گئی کوئی کہتا ہے جی یہ محلت ہے کوئی کہتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا اور بات مزمر ہے اس میں اور کیا بات محلت ہو سکتے میں تو سمجھتی ہوں یہ عدالت کی طرف سے ریایت ہے جب پہلی دفعہ انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ بادوئی ان نظر انہوں نے یہ سوچا کہ عدالت کی توہین ہوئی ہے اور وہ زیبہ کی ہوئی ہے اور ہم اس کا نوٹس لیں کیونکہ اگر ادنا سے ادنا عدالت کی توہین ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت عظمہ تک کی توہین ہے کیونکہ جوڈیشری تو ساری ہماری جو ہے وہ ایک ہے یاکچان تو اگر انہوں نے پہلی دفعہ جب تین میمبرز کا بینچ بنایا ان کو جواب دینے کے لیے وقت دیا یہ بھی کھرائیت تھے اسی وقت بلا کے اسی وقت فرد جرم نائد کر سکتے تھے نہیں کیا انہوں نے جواب دیا وہ جواب تسلی بخشنا پایا گیا پانچ ججز کی بینچ ہوئی جس میں چیف جیسٹس اثر مرن اللہ بھی ہیں اور بہت سمجھدار چاہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ ان کو اور مولد دی انہوں نے دوسرا جواب تاخل کیا اور اس میں حامد خان جو ان کے وکیل ہیں بہت سمجھدار بہت قرآن وکیل ہیں انہوں نے گیارہ صفوں کا دوبارہ جواب جو تھا داخل کیا اور اس میں ظاہر ہے ان کا بیان حلفی ہوگا تو جواب ان کی طرف سے داخل کیا جائے گا اس میں یہ کہا جا گیا کہ جی بہت افسوس ہیں ہمیں کہ عدالت پہ اس طرح گشنمائی ہوئی ہے یا جو بھی الفاظ استعمال کی لیکن دیکھئے اگر آپ لغات دیکھیں اس میں افسوس کا مطلب کچھ اور ہے اور غیر مشروط معافی کا مطلب کچھ اور ہے اب عدالت جو ہے نا وہ ہماری یہاں سے سب سے لوگوں کو دادرسی دینے والا عدالہ ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ کننہ نہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے تو ان تینوں میں سے سب سے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور لوگوں کی ہمدرد ہے وہ ہے ہی عدلیہ تو عدلیہ کا احترام ہم سب پہ لازم ہے کیونکہ ہم سب کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پڑتی ہے دادرسی کرنے کے لیے جب کوئی مسئلہ ہمیں پیدا ہوتا ہے آپس میں ذاتی تنازے ہوں یا آپ کا یہ خیال ہو کہ مکنانے قانون جو ہے وائین کے حدود کے اندر نہیں بنایا یا انتظامیہ نے قوانین پر صحیح عمل درامت نہیں کیا یہ سب باتوں کے لیے آپ عدلیہ کے پاس جائیں جو معافی نامہ ہے اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ معافی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بھی تھوڑی سی نشان دے گئی یہ ذرا واضح کرتی یہ کہ کسی بات پر افسوس ہونا یا غیر مشروط معافی مانگنا قانون کی نگاہ سے یا لغت کی نگاہ سے یہ الگ الگ ہیں یا مماسلت ہے کوئی دیکھیں افسوس کرنا کا مطلب ہے کہ آپ کسی بات پر صدمہ ہے آپ کو اب صدمہ اور معافی اگر لغات کھول کے دیکھیں یہ تو دو بلکل مختلف الفاظ ہیں معافی کا مطلب ہے کہ آپ نے چاہے آپ کا دل جو ہے اس بات پر مکمل طور پر آمادہ نہ ہو آپ معذرت کرنے معذرت کرنا یا معافی مانگنا یہ ایک بڑے پن کا نشان ہے اگر کوئی آدمی معافی مانگ لیتا ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو میں سمجھتی ہوں اپنے اوپر اعتماد زیادہ ہوتا ہے یہ چھوٹے پن کا نشان ہے کہ جی میں کیوں کسی سے معافی مانگوں ایک لفظ ہے کہ جی میں نے عدالت کے رحم و کرم کے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور میں نے غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے کیا فرق پڑتا ہے دو ہفتے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کیا دیکھ رہی ہے سزا ہو رہی ہے میں نے فرض جرم آئے تھا کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ سارا معاملہ چلتا ہوا ابھی تک فرض جرم انہوں نے آئے نہیں کیا پہلے دن ہی کر سکتا ہے یہ دوسرے جو اس کے نظیر ہیں وہ اپارا کیس ہے یوسف رضا گلانی کا دانیال کا ہے اور ایک تیسرا کون صاحب ہے تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب ان کے تو اسی وقت فرض جرمائیت کیا چاہے ان کو ایک گھنٹے کی بھی سزا دی نا اہل ہو گئے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کرنے سے عوام پہ کیا تاثرات گزرتے ہیں جیسے آپ نے خود کا آدھے لوگ ان کے پیچھے سینکڑوں نہیں کروڑوں لوگ ہوں گے اب جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کا اثر ہوگا شاید یہ سوچتے ہیں کہ کوئی منفی اثر نہیں ہو سکتا میری پارٹی تو قائم ہے میرے کینڈیڈیٹس بھی قائم ہیں بلکہ اگر وہ خود نا اہل ہو گئے ہیں کیونکہ جو جی میں آئے کہہ سکتے ہیں جلسے میں کیونکہ اب نا اہلی سے آگے تو کچھ بڑ کے بات ہے ہی نہیں نا کیا آپ کو لگتا ہے اس قیس میں نا اہلی بھی ہو سکتی ہے منو کیوں نہیں اگر فرد جرم آئے دھو اور یہ معافی نہ مانگے تو پھر نا اہلی ہونے کا امکان ہے اگر عدالت ان کو کہے کہ جی کہ فرد جرم آئے دھو کیا ہے اور بادی و نظر تو ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جرم نظر آتا ہے توہینی عدالت کا اور آپ معافی بھی نہیں مانگنا چاہ رہے ہیں تو یہ انتشار جو ہے نا اور ہم نے اپنی ترجیحات چک کرتے اس وقت مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے ساڑھے تین کروڑ پاکستانی ان کے تمام املاک دریا برد ہو گئے ہیں وہ جو سڑکیں ہوتی تھیں اور اب رہے ہی نہیں ان کے کناروں پہ بیٹھیں بے یار و مددکار پیٹ ان کے خالی ہیں تن پہ کپڑا نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے ہماری ترجیحات ریاست کی بھی اور تمام پارٹیوں کی یہ ہونی چاہیے اچھا میڈم یہ اس میں بتائیں جس طرح سے ابھی آپ نے نشان دی کہ ناہلی بھی ہو سکتی ہے اگر ناہلی ہوتی ہے تو وہ کتنے عرصے کیلئے ہو سکتی ہے اور کیا انٹرکورٹ اپیل کی طرف جاتے بھی نظر آ رہے ہیں اس سے معاملہ کوئی تھنڈا ہوتا ہے کیا ہوگا بات یہ ہے کہ ناہلی تو پانچ سال کے لئے ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہ کنٹیپ آف کورٹ آئیٹ جو ہے دوہزار تین اس میں سب یہ باتیں ہیں موجود سیول کنٹیپٹ ہو سکتی ہے کرمینل ہو سکتی ہے جوڈیشل ہو سکتی ہے اس کو کرمینل کنٹیپٹ کے زمرے میں شامل کیا جا رہا ہے تو ان سب باتوں سے اجتناب کرنا اور پہلی دفعہ میں آپ اس کا علاج بہت آسانی سے کر سکتا ہے جتنی بیماری کم آگے بڑھے اتنا اس کا علاج آسان ہوتا ہے آپ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موقع پر ان گیارہ صفات میں غیر مشروط معافی مانگ لی جاتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی عدالت میں خود پیش ہوئے تھے عدالت نے کہا تھا نا آپ بنفس نفیس پیش ہو عدالت میں پیش ہوئے تو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور عدالت کی رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں اس سے کسی کے قدم میں چھوٹا پر نہیں آتی خان صاحب نے وہاں بات کرنے کی جازت تو مانگی تھی نہیں تو جب گئے تھے تو ان کو اسی لئے تو بلایا تھا وہ شروع کرتے یہی بات کر لیتے تو ختم ہو جاتی بات انہوں نے کہا میں نے وضاحت کرنی ہے وضاحت کچھ اور ہوتا ہے معافی کچھ اور ہو خان صاحب کے پاس اب کونسا قانونی آپشن ہے کہ باعث تاریخ سے پہلے غیر مشروط معافی مانگ سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں اسی دن مانگ لیں جس وقت عدالت میں موجود ہوں تو کہیں جی افرد جرم لگانے سے پہلے میں مشروط معافی مانگ سکتے ہیں بات ختم ہو جائے کچھ بات نہیں ہو اور یہ اصل میں مشورہ بھی تو دینے والے بھاند بھاند کی بولی ہے جتنے ان کے ساتھ ہیں نا مشیر ہر ایک اپنی رائے کار دے خان صاحب کے مشیر خان صاحب کے مشیر میرے مشیر تھوڑی ہے وہ صحیح مشورہ نہیں دے رہے نہیں صحیح یا غلط اپنا اپنا مشورہ ہر ایک کی اپنی رائے تو اس قسم کی مختلف آراء کو آپ اگر ان کی پیش نظر اپنا جو بھی بیان ہے وہ دیں تو پہلے دن ہی اگر اپنا ہی فیصلہ بنا لیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اچھا میڈم جاتے جاتے سرہ وہ مجھے یاد آگئے خاجہ صاحب نے وزیر دفانے میں اس پر معذرت تو کی تھی جو ریٹ ہوئی تھی آپ کے پچیس مہیں گھر پر وہ ہوا کیا تھا واقعہ اس کا کیا پسے مند ہوئی ایسے میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو بھی بیجار طول ہوا ہوا ایسے کہ رات کو کوئی دو بجے کے قریب کوئی باوردی پولیس آگے آٹھ بندے اسی گھر بندے ہاں ہاں اسی میرا گھر ہے میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ ہی رہتے یہ بھی اللہ کی مہربانی اور وہ آئے تھے ایک میرا بیٹا جو سیاسی جماعت کے ساتھ منسلے کے تو یہ اسی کو دیکھنے کے لیے رات کو آئے گیٹ والا جو ہے وہ بالکل بچارہ مدبوک سا ہے اس کو کہا جی دروازہ کھولو وہ بڑا ڈر گیا اس طرح دیکھ کے جی آٹھ پولیس والے ہیں اس نے کہا جی میرے پاس تو چابی نہیں چابی بیگم صاحبہ کے پاس ہے تو میں کیسے گیٹ کھولو اچھا وہ نے کہا جی آپ گیٹ نہیں کھولتے یہ کیسے ہو سکتا ہے چوکی دار کے پاس چابی نہ ہو ان کے پاس وہ ڈبل کیبن کی گاڑی تھی انہوں نے گیٹ کے بیچ میں زور سے اس کو مارا گیٹ نیچے آ گیا یہ گیٹ ایسے مواقع کیلئے تھوڑی ہم نے تعمیر کیے میں حالانکہ پچاس سال پرانا گیٹ ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے زدو کوپ بچارے گیٹ کو کرے وہ گیٹ نیچے آ گیا میں نے کہا یہ ساتھ تو ہمارے ہیں غالب مارکٹ تھانا میں نے وہاں فون کر کے پوچھنا چاہا کہ میں پولیس کیا کرنے آئی ہے کوئی جواب نہیں کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں پھر میں تھک گئی تو میں باہر نکلائی میں نے کہا چلے بجائے اس کے کہ یہ بچوں کو جگائیں اور شور مچے گھر میں تو میں باہر آ گئی تو جس وقت انہوں نے مجھے دیکھا اس نی دیر میں ملازم باگے سارے بھی اٹھائے تھے انہوں کو پوچھا کہ کہاں ہے صاحب جو سیاسی جس کے ہے اپنے روابط انہوں نے کہا جی وہ تو اسلام آباد میں ہے یہاں پہ نہیں ہے انہوں نے کوئی ریڈیو کیا پلیس کے پاس تو ریڈیو ہوتا ہے انہوں نے ریڈیو کر کے پتا کیا اسلام آباد سے تو ان کو کنفرم ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہے بس وہ تسلی ہو گئے ویسے انہوں نے دروازے ہمارے توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن میں نے وہ باہر کی طرف فلائی کے دروازے نہیں لگایا پرانے چکوال کے دروازے تو وہ کوئی اتنی آسانی سے نیچے نہیں آئے ویسے انہوں نے زیادہ زور بھی نہیں لگایا کوشش کی تو اتنے میں خبر آگئی کہ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں لگوڑ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ اسلام آباد میں ہے تو بس وہ چلے گئے مجھ سے بھی ان کا کوئی لے دے نہیں ہوا میں باہر نکلی ہوں یقیناً میں نے ان کو دیکھا ہے لیکن وہ چلے گئے موسیقی